بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کو جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ٹرمینیشن ٹرمینیشن آف ٹرانسکریپشن ان پروکیریورٹس میں پروکیریورٹس میں بیسیکلی ٹرانسکریپشن کے پراسس میں ٹرمینیشن کس طرح سے ہوتی ہے اب یہ دو طرح سے ہوتی ہے ٹرمینیشن یہ اگر ہم ٹرانسکریپشن کو دیکھیں نا تو اس میں جو ٹرمینیشن ہوتی ہے نا وہ پروکیریورٹس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے اور u-care odds میں بھی ہو رہی ہوتی ہے u-care odds میں تو اتنا مطلب اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم pro-care odds میں دیکھیں تو وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو روڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور دوسری روڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اب روڈیپینڈنٹ جو ہے نا ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں روڈیپینڈنٹ جو ہوتی ہے بسیکلی رو ایک پروٹین کا نام ہے روڈیپینڈنٹ ہوگی اور روڈیپینڈنٹ ہوگی جو رو ڈیپینڈنٹ ہے نا یعنی جو ٹرانسکریپشن کی ٹرمینیشن یعنی ٹرمینیشن وہ پروسس ہے جب آرنے بن جاتا ہے یہ میں نے پارٹ نمبر ون اور پارٹ نمبر ٹو میں جو ہے نا میں نے بریفلی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹرمینیشن ہو رہی ہوتی ہے اور کیا کیا اس کے پروسیجورز اور پروٹوکولز ہوتے ہیں یہاں پہ جو بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹرمینیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمینیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اب بیسیکلی یہاں پہ دو طرح سے ٹرمینیشن ہو رہی ہے ایک تو رو ڈیپینڈنٹ ہے پروکولز میں اور دوسری رو انڈیپینڈنٹ ہے جو رو ڈیپینڈنٹ ہے رو ایک پروٹین کا نیم ہے اور سب سے پہلے جو رو ڈیپینڈنٹ پروٹین ہے نا یعنی یہ رو پروٹین کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے ایکسٹرینزنگ ٹرمنیشن ہوتی ہے اور جو رو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا یعنی یہ پروٹین پہ رو پروٹین ہے نا تو رو پروٹین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے انٹرینزیک ہوتی ہے یعنی یہ خود بخود ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم ادھر دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ایک ایکسٹرا پروٹین ریکوائرڈ ہوتی ہے that is رو پروٹین اب رو پروٹین کی آگے سے اس کی کلاسیفکیشن بتائی ہوئی ہے کہ جو رو پروٹین ہے اس کے دو فنکشنز ہوتے ہیں ایک تو ہیلیکیز ایکٹیوٹی بھی پرفارم کرتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے ہیگزامیرک ایٹی پیز ایکٹیوٹی اب دو طرح کے کام ہوتے ہیں ہیلیکیز ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے رو پروٹین ہے اور ہیگزامیرک ایٹی پیز ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے وہ کس طرح ہاں سے کرے گا وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رو پروٹین جو ہے نا اس نے کیا کرنا ہے بائنڈ کر جانا ہے بائنڈ کس کے ساتھ کری گا ہے آر یو ٹ کے ساتھ آر یو ٹ رٹ سائٹ جو اب رٹ سائٹ کیا ہے رٹ آر یو ٹ رٹ رٹ سٹینڈ فور رو یوٹیلائزیشن سائٹ آر یو ٹ رو یوٹیلائزیشن سائٹ کے اوپر جا کے بائنڈ کر جانا ہے رو پروٹین نے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ رو پروٹین ہے اس نے ایک سائٹ کے اوپر بائنڈ کرنا ہے اور وہ سائٹ کون سی ہے رٹ سائٹ یعنی رو یوٹیلائزیشن سائٹ کے اوپر جا کے بائنڈ کرے گی جو کہ کہاں پہ ہوگی فیفت اینڈ کے اوپر ہوگی اور یہ سی ریچ ہوگی یعنی سائٹو سین ریچ ہوگی یعنی جس جگہ پہ اس نے جا کے بائنڈ کرنا ہے وہاں پہ زیادہ سارے سائٹو سنس پیزنٹ ہوں گے اب ہم یہاں پہ دونوں چیز مطلب رو پروٹین ہے اس نے جا کے رڈ سائٹ کے پر بائنڈ کر جانا ہے اب رڈ سائٹ کے پر بائنڈ کرنے کے بعد اس کی ایٹی پیز ایکٹیوٹی کے تھو اس نے آر اینے کے تھو مطلب موف کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور کہاں پہ جا کے سٹوپ کرے گی جہاں پہ آر اینے پولیمریز انزائم ہوگا آر اینے پولیمریز نے اب کہاں پہ جا کے سٹک ہونا ہے اس نے کہاں پہ جا کے سٹک ہو جائے گا یہ ہوگا ٹرانسکریپشن سائٹ جہاں پہ ٹرانسکریپشن ہونی ہے یہ بیسیکلی اس سائٹ کے پر یعنی ترمنیشن سائٹ جہاں پہ ترمنیشن ہو رہی ہوگی پروٹین نے رٹ سائٹ کے پر بائنڈ کر دیا اب بائنڈ ہو گیا اب اس کی ہے ایک ایٹی پیز ایکٹیویٹی اور ایک ہیلیکیز ایکٹیویٹی اب ایٹی پیز ایکٹیویٹی کے تھرہو اس نے موف کرنا ہے موف کرنے کے لئے انرجی چاہیے ہوتی ہے نا پروٹین کو تو اب جب یہ موف کرے گی نا تو یہ کس کے تھرہو موف کرے گی ایٹی پیز ایکٹیویٹی کے تھرہو موف کرے گی اور اپنی یعنی ایٹی پی کو یوٹیلائز کرے گی اور جب ایٹی پی کو یوٹیلائز کرے گی تو یہ اس کی مومنٹ سٹارٹ ہو جگی جب موف کرے گا تو اس نے اب کہاں پہ جا کے سٹوپ کرنا ہے اس نے ٹرمینیشن سائٹ کے اوپر آرین اے پولیمریز کے پاس جائے گی اور جہاں پہ ٹرمینیشن سائٹ ہوگی یعنی جہاں پہ آرین اے نے ٹرمینیشن شو کرنا ہے آرین اے پولیمریز نے جہاں پہ آرین اے کو بنانا بند کرنا ہے یعنی ترمینیشن سائیڈ کے اوپر وہاں پہ جا کے ایکٹ کرے گی آرینے پولیمریز کے اوپر اور سیپریٹ کر دے گی یعنی دی اینے کے سینڈ کو سیپریٹ دی اینے اور آرینے کے ہائیبرٹ کو سیپریٹ آؤٹ کر دے گی یعنی دی اینے کے سینڈ کو سیپریٹ کر دے گی جو نیا جو ہمارا نیسنٹ آرینے جو نیا آرینے بنہا ہے اس کو سیپریٹ کر دے گی آرینے پولیمریز کو سیپریٹ آؤٹ کر دے گی تو اس طرح سے ٹرمینیشن ہو جائی ٹھیک ہو گیا اب دوسری جو بات ہے نا وہ ہے ہمارے پاس رو انڈیپینڈنٹ اب یہاں پہ رو پروٹین ہمارے پاس نہیں ہے جو ٹرمینیشن ہونی ہے نا وہ خود بخود ہونی ہے انٹرنزیک ہونی ہے اندرونی ہونی ہے یعنی اب وہ کس طرح سے ہوگی ایک ہیئرپین لوپ لائک سٹرکچر بن جاتا ہے ہیئرپین لوپ آپ کو پتہ ہے نا یہ جیسے ہیئرپین کا لوب بنا ہوتا ہے بلکل ویسا ہی ایک سٹرکچر بن جاتا ہے ہیئرپین لوپ لائک سٹرکچر ٹھیک ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے نیسنٹ آرہین نیسنٹ آرہینے وہ ہوتا ہے جو نیا بنا ہوتا ہے جو ریسنٹی نیا آرہینے بنائے نیسنٹ آرہینے کیا کرتا ہے کہ سیلف کمپلیمنٹری سیکوئنس بناتا ہے یعنی اپنی ہی کمپلیمنٹری سیکوئنس بناتا ہے جیسے یہاں پہ فار ایکزامپل یہ ایک لائن ہے جیسی جیسی کیونکہ یہ جیسی ریچ ہوتا ہے جیسی ریچ ایریا کی مطبع یہ جیسی ریچ ہے جیسی ریچ سٹیم میں اس کی اب اس نے کیا کرنا ہے اپنے ہی کمپلیمنٹری سیکوئنس بنا لے گا یعنی جی کے کمپلیمنٹری سی ہے سی کے کمپلیمنٹری جی ہے پھر سی کے کمپلیمنٹری جی ہے سائٹو سین اور گوانین ہمیں پڑھا تھا جیسی کے درمائے ہمیں ٹریپل مون ہوتا ہے اور گونین اور سائٹو سین آپس میں کمپلیمنٹری ہیں تو اب یہ کیا کرتا ہے نیا جو آرہنے بنا فار ایکجامپل نیا اب یہ والا سٹرینڈ جو ادھر والا ہے ادھر والا یہ ایک نئولی سٹرینڈ ہے کس چیز کا آرہنے کا اس نے کیا کرنا ہے اپنے سیلف کمپلیمنٹری ایک سیکونس بنا لینا ہے جیسے جی کے کمپلیمنٹری سی ہے سی کے کمپلیمنٹری جی ہے اور پھر سی کے کمپلیمنٹری جی ہے اس طرح سے بالکل اپنا self complementary sequence بنائے گا اس complementary sequence نے کیا کرنا ہے وہ اپنے ہی یہ جیسے ایک strand تھا نا تو اپنے ہی strand کے اوپر fold back کر جائے گا یعنی ایک strand ہے اسی strand کے ساتھ fold back کر جائے گا on itself یعنی اپنے ہی strand کے اوپر اس نے کیا کرنا ہے fold back کر جائے یعنی اس نے folding ہو جانا ہے fold کر لیا اب یہ جو جیسی ریچ stem میں نا اب ظاہری بات ہے دیور سی کے در میں triple bone ہے strong bone ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے نا affinity between جی اور جی اور سی کے درمیان کا ہوگا affinity ہوگی یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے اور کیا ہوگا hydrogen bond ان کے درمیان بن جائیں گے اب جب hydrogen bond بن گے ان کی affinity آپس میں بہت زیادہ ہے اب separate در dna اور rna hybrid complex جو dna اور rna کا یہاں پر جو dna اور rna کا hybrid complex بنا ہوا تھا اس کو separate out کر دیں گے جیسے کہ dna اور rna زائری بات بن رہا ہے تو جو rna اور dna کا hybrid complex ہوگا اس کو آپس میں separate کر دیں گے اور اس طرح سے loop like structure بنے گا اس کی affinity ہوگی آپ اس میں کانٹریکٹ کریں گے کانٹریکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک string of use یعنی بہت سارے uracils ہوں گے اب uracils ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ dna میں aot کا bond ہوتا جائے یہ ایڈینین اور تھایامین کے درمیان ڈبل وونڈ ہوتا تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ rna کی فرمیشن ہو رہی ہے تو ایڈینین اور uracil کے درمیان ایڈینین کے درمیان ڈبل وونڈ ہوگا اب uracil اور ایڈینین کے درمیان ڈبل وونڈ ہے تو یہ ویک بونڈ ہے اور یہاں پہ ایڈینین اور تھایامین ہوتا تو پھر بھی تھوڑا سٹرونگ ہوتا لیکن ایڈینین اور uracil بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جلدی جو ہے وہ آپس میں ٹوٹ جاتا ہے تو اب جی اور سی کا تو سٹرونگ ہوتا ہے اس کو توڑنا مشکل ہے جب آپس میں اس کی افینیٹی زیادہ ہوگی جی اور سی کی تو وہ پھر کیا کرے گا آپس میں کیا کرے گا افینیٹی شو کرے گا جی اور سی اور جو ہے ڈینینین سے سپرٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ چین آف سٹرنگ آف uracil پریزنٹ ہے اب uracil ظاہری باتیں زیادہ درے تک وہ اس کو اپوز نہیں کر سکیں گے اور پھر یہ جو ہے ہیرپل لوپ لائک سٹرکچر کی فارم میں uracil جو ہے وہ ہیرپل لوپ لائک فارم میں سپرٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ بیسیکلی ٹرمینیشن تھی جو کہ ہم نے پرو کیریوٹس میں پڑھی اب یو کیریوٹس میں تو سمپل فینومن ہے وہ میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں یو کیریوٹس میں اب کیا ہوتا ہے جب ٹرمینیشن کرانی ہوتی ہے تو جو رنے بن رہا ہوتا ہے فار ایکزامپل یہ رنے بن رہا ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک بہت سارے پولی اے ٹیل بنتی ہے پولی اے ٹیل یعنی پولی اڈرینالین ٹیل بنتی ہے یہاں پہ پولی اے یعنی بہت سارے اے یعنی ایڈیننز مل جاتے ہیں اور کیا بنا دیتے ہیں پولی اڈرینالین ٹیل بناتے ہیں اور وہ کیا جنریٹ کرتی ہے پولی اڈرینالین مطلب پولی اڈرینالین جو سیگنل ہے وہ اسے جنریٹ ہوتا ہے جیسے یہ رنے کا پیس بن رہا ہے تو یہاں پہ رنے کی پیس کے آخر پر کیا ہوگا پولی اے ٹیل شو ہو جائے گی ہمارے پاس پولی اے ٹیل کیا کرے گی پولی اے یعنی بہت سارے ایڈینز ہوگے وہ کیا کریں گے پولی ایڈرینالیشن سگنل پروڈیوس کریں گے اب اس سگنل سے کیا ہوگا اس سگنل سے ایک انزائم ایکٹیویٹ ہوگا اور اب وہ جو انزائم ایکٹیویشن ہوگی انزائم کو ایکٹیویٹ کر دے گی اور جو انزائم ہوگا جو کیا کہتے ہیں اس کو ایکٹیویشن میں وہ انزائم آکر ایکٹ کرے گا رنے پولیمریز انزائم کے اوپر اور وہ سپرٹ آؤٹ کر دے گا رنے پولیمریز کو سپرٹ کر دے گا یہ دینے کو سپرٹ کر دے گا اور رنے کا جو نیا نیسنٹ رنے بنا ہوگا اس کو سپرٹ آؤٹ کر دے گا اس طرح ہاں سے جو ہے وہ ترمینیشن ہو جائے گی it's all about the termination of the transcription in eukaryotes in the prokaryotes اور prokaryotes میں بھی آگے subdivisions ہم نے دیکھیں کہ وہ dependent ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے so it's all about the transcription تو فی امان اللہ